نمسکار دوستوں سوالت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل پر اور میں آپ کو پتنجلی کے ایک بہترین اتپاد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس اتپاد کا اتپادن کیسے کرتے ہیں اور یہ بہترین کیوں ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ابھی اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج میری چینل کو سبسکرائب کرلیں آج میں آپ کو جس اتپاد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ایک ایسا اتپاد ہے جو ہر گھر میں پردی دن پریوب کیا جاتا ہے اور اس وقت اتپاد ہے سرسو کا تیل سرسو کا تیل سرسو کی جھانس سرسو کا سوا سرسو کا تیل اپنے دیش میں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس کا پریوب پردی دن نہ کیا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو تیل ہم یوچ کر رہے ہیں وہ سرسو کا ہی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جو تیل یوچ کرتے ہوں سرسو کا ہو اور بہت حد تک سمجھتے ہیں کہ آپ جو سرسو کا تیل یوچ کرتے ہیں وہ سرسو کا نا بھی ہو اور وہ سی کمپنیاں سرسو کی تیل کا اتپادن کر رہی ہیں یا کہیے کہ سرسو کی تیل بیچ رہی ہیں پر وہ آسطوں میں سرسو کا تیل ہوتا نہیں پامائل ہوتا ہے یا پھر ملاؤٹی سرسو کا تیل ہوتا ہے یا پتنجلی کا سرسو کا تیل سرسو کی جھانس سرسو کا سوا کچی گھانی کچی گھانی سرسو کا تیل سرسو کی جھانس سرسو کا سوا کچی گھانی کا دعوی کرنے والے پیرہ سبھی ہوتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کچی گھانی کا مطلب کیا ہے کچی گھانی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تیل کم ٹیمپریچر پر کولو سے پیرا جائے جب سرسو کی پیرایی کولو سے کی جاتی ہے اور ٹیمپریچر بہت کم ہو اس کو ہم کچی گھانی کا تیل کرتے ہیں کچی گھانی کا تیل کرتے ہیں اب پتنجلی کی بات کی ہے تو پتنجلی میں جو سرسو کی پیرای کی جاتی ہے وہ تیس ڈگری کے ٹیمپریچر پر سرسو کا تیل کولو سے نکالا جاتا ہے کل تیل کا ستر پرسنٹ یا پچھتر پرسنٹ تک کولو سے نکالا جاتا ہے باقی ایکسپریرس نکالتے ہیں جو کی اسٹی ڈگری ٹیمپریچر پر نکالا جاتا ہے اب آتے ہیں کہ اس تیل میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کا پریوگ ہمیں کیوں کرنا چاہیے اس تیل میں موفہ پائے جاتا ہے مونوسیٹریٹیڈ ایسیڈ اور مونوسیٹریٹیڈ ایسیڈ کے پریوک سے ہمارے شریر کو اللیل ملتا ہے اللیل کو میلتا ہے ملتا ہے نگلت ہو جائے گا اللیل کو ریڈیوز کرتا ہے موفہ مونوسیٹریٹیڈ ایسیڈ اللیل ایک کولیسٹرال ہے جو شریر کے لئے ہانیکارک ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ڈیل ایک کولیسٹار ہوتا ہے اس ڈیل کولیسٹار مرسریل کے لیے اچھا ہوتا ہے تو یہ اس ڈیل کو بڑھاتا ہے اور یہ لیل کو ریڈیوز کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ جوائنٹ پینٹ میں فائدہ مند ہے اور یہ بڑڈ سوگر کوئی بھی نہیں انتد کرتا ہے انسومن کی سمسیہ میں بھی کافی کارنگر ہے یہ تیل اس کے علاوہ اس میں پوپا پیہ جاتا ہے پوپا کا پرسنٹیج ہے 17.2 گرام 100 گرام میں 17.2 گرام پوپا پائے جاتا ہے اور جو اہی میں نے موفا بتایا وہ 76.27 گرام ہوتا ہے اب پوپا کا فل فارم کیا ہوتا ہے پولی سٹریٹیٹڈ فیٹ ایسٹ اور یہ بڑڈ پیشن کو نیتد کرنے کے لیے عوض سکھ ہے یا بڑڈ پیشن کو نیتد کرنے میں کافی کارگر ہوتا ہے ساتھی ساتھ سریک کا جو وسکولر فنکشن ہے اس کو بھی ستھارتا ہے اور اس میں اس کے سو گرام میں 898.2 کیلو کیلری انرجی ملتی ہے 898.2 کیلو کیلری پر ہنڈڈ گرام اس میں منیلس کی بات اگر کی جائے تو صرف ایرن پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی منیلس نہیں ہے سو گرام میں منیلس کی ماترہ ہے ایرن کی جو ماترہ ہے وہ 1.52 گرام ہے اس میں اس کے علاوہ دوسرے منیلس نہیں ہے اور بیٹامین ای بھی اچھی ماترہ میں پائے جاتا ہے اور 32.1 ملی گرام ہے 32.1 ملی گرام ہے بیٹامین ای تو یہ سرسو کا تیل محجر آپ کے بینجن منانے کیلئے ہی نہیں ہے بلکہ بیٹامین ای جو کی سکین کیلئے بھی کافی اچھا رہتا ہے تو اس تیل سے اگر اپنے سری پر مساج کرتے ہیں تو آپ کی سکین کیلئے بھی بھی کافی فائدہ مند ہوگا اور اگر آپ کے اوٹ اگرہ پھٹتے ہیں تو نابی میں اس تیل کو لگائیں نشی طور سے فائدہ دیکھے گا آپ کی نابی میں پھٹنا بند ہو جائے گا اور اس میں سوگت 0% ہے کارگوہیڈ 0% ہے اور انہی جی بھی اکوٹین بھی 0% ہے اب آتے ہیں اس کی پرائز پر اس تیل کی پرائز ہے 125 روپی 125 روپ ہے جو آپ کو لگ سکتا ہے کہ مارکٹ میں جو اور تیل ہیں اس سے تھوڑا مانگا ہے پھر آپ جدا سوچیں کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ کے جو تیل کمپنیاں ہیں اگر لوکل ہیں تو تھوڑی سستی تیل آپ کو بلد کرا سکتی ہے لوگی ٹرانسپورٹر سنچارج ہو گیا ہے اس میں نہیں ہے اور اسی کمپنیاں فوڈ اسپیکٹر کے نام سے ہی کامتے ہیں کیوں؟ کیوں کہ ملاوٹ ہے؟ رام دیو بابا تال ٹھوکے کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی لیبیرٹری میں کسی بھی پریوکسالہ میں ہمارے اتپاد کا یا ہمارے تیل کا پریکشن گھارا لیجئے میرا اتپاد سوڑکت ست صحیح ہے ملاوٹ رہی دہزود ہے تو ایسے میں دس روپے پانچ روپے بچانے کے لیے اگر آپ جہر کھاتے ہیں تو آپ اپنا نقصان کرتے ہیں تو میری سمجھ سے کچھ گھانی مشٹر ڈائل سرسو کی جھانس سرسو کا سوار پرتنجلی کا ایک بہترین پرپاد ہے اور اس کا استعمال ایک بار تو آپ کو کرنا ہی چاہیے ایک بار استعمال کریں گے تو خود ہی بھی سوارس کر لیں گے دانے بات دوست